ایکسلنس آن لائن سبسکرائب تو آر چینل لاؤ فور مور ایڈوکیشنل ویڈیوز این پرس دی بل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس السلام علیکم ویلکم تو ایکسلنس آن لائن پلیٹ فارم ہماری آج کی ویڈیو پنین پریکٹس پہ ہے ہم ایج ایس کے ون کے کچھ سنٹینسز گو تھرہ کریں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور پرننسیشن بھی میرے ساتھ الفاظ پرنانس کریں دوستو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک ہوم آر بسکس کیا تھا کہ یہ ورڈز آپ نے ڈشنری میں پلیٹ کو ڈشنری میں سرچ کرنے تھے لیکن ہے آپ نے سرچ کیا ہوں گے let's see what they mean the first word we are targeting is آئی آئی چینیز میں ہمیں سے کہیں گے وہ وہ ایک سنٹینس پڑھ لیتے ہیں وہ ش وہ ش ابراہیم آئی ایم ابراہیم میں ابراہیم ہوں آپ اپنا تعریف کرانا چاہیے تو this is your sentence وہ ش شویشن وہ ش ابراہیم good enough اور second word you آپ آپ کو کہتے ہیں نی غور سے دیکھئے گا اس پہ third tone ہے نی sentence ہمارے پاس ہے نی ش ہاو شویشن ہاو شویشن you are a good student چینیز میں ہم آئر کلبس use نہیں کر رہے just نی ش ہاو شویشن very good اور third word he he is تا تا with first tones تا 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 ش ہاو لاو ش تا ش ہاو لاو ش he is a good teacher the word for she and he pronunciation is the same for both تا تا however look at the chinese character جو چینیز میں لگا ہوا ہے writing میں difference ہے anyway pronunciation اس کی تا ہی ہے so the sentence is تا ش ہاو ای شنگ ای شنگ she is good doctor in english she is a good doctor وہ ایک اچھی ڈاکٹر ہے next word we ہم ومن ومن دوستو بور سے دیکھئے گا آپ کو پینین میں سپیلنگ نظر آ رہی ہے m-e-n but we we read it this way م ان من و من ومن ہم sentence میں نے لکھا ہے ومن ش پاچ ستان رن ومن ش پاچ ستان رن لفظی ترجمہ یوں ہوں گا ہم پاکستانی لوگ ہیں however in english we translated this way we are from پاکستان ومن ش پاچ ستان رن good next word is school دوستو یہ الفاظ ہم صرف pronunciation practice کے لئے کر رہے ہیں بڑے common most frequently used words ہیں so let's practice them the word school شوے شاو شوے شاو second tone کے ساتھ دونوں words ہیں شوے شاو sentence میں نے دیا ہے ومند شویشاو ہندا ومند شویشاو ہندا our school very big english میں کہیں گے our school is very big ومند شویشاو ہندا دوستو ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا اس sentence میں ہم نے word used کہا ہے ش ومن ش اس سے پچھلے sentence میں تھا پا ش however in this particular sentence ومند شویشاو ش use نہیں کیا یہ کیوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ discuss کریں گے ومند شویشاو ہندا our school very big لفظ father ابو papa papa دوستو ہم اسے انگلیش کے بغ تدر نہیں پڑیں گے baba no papa papa خیال کیجئے گا جب آپ پا پرنانس کریں آپ کوئی air exam نہ کریں پا پا no air انگریزی میں it sounds good یہ اسے aspirated sounds کہلاتے ہیں اس پرنانس تو ہمارے اس particular case میں جو بہ ہے یہ پہ ہے پہ without the ہ sound be mindful of this پا 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 سنتنس ہے پا زائجا پا زائجا ابو گر پہن father is at home پا زائجا next is شوے 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 water پانی وشان خ خ وشان خ شوے i want drink water in english i would like to drink water میں پانی پینے چاہوں گا وشان خ شوے next word شوے کے بہت کریم شوے و شوے و fruit کے لئے یہ لفظ اسی من ہوتا ہے it means fruit و شیان چ شوے و و شیان چ شوے و i want to eat fruit next word پھنگ 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 دوستو پھنگ کے شروع میں لیکن یہ this sound ہے یہ sound جب بھی ہم پرنوس کریں گے with a little aspiration پھنگ 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 سنٹنس ہے apple is my favorite fruit دوستو اب میں سنٹنسز یوز نہیں کروں گا کچھ بیسک ورڈز آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے we will just read them the word for brother چینیز اس چیز میں distinction کرتے ہیں کہ بڑے بھائی کے لیے کیا لبز یوز ہو اور چھوٹے بھائی کے لیے کیا لبز یوز ہو the word for elder brother is گ گ younger brother دی 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 the word for elder sister جے 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 the word for younger sister may 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 the word for father as we have done before papa papa the word for mother mama mama دوستو چینیز میں جو writing ہے یعنی کہ چینیز writing system اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئی گی but don't let yourself be confused about this ہم یہ بات میں کریں گے چینیز writing اس وقت ہمارا پرپس ہے چینیز پرنسیشن پر نظر رکھنا کچھ اور الفاس پریکٹس کر لیتے ہیں the word for teacher is lao lao sh lao sh third tone plus first tone lao sh the word for student shway shang shway shang دوستو آپ tone پہ نظر رکھی گا اور اپنے آپ کو بتاتے چلیں کہ کونسی tone ہم use کر رہے ہیں second tone shway shang shway shang the word for doctor shway shang shway shang friend phang yo phang yo mister shien shang shien shang اردو میں اگر آپ لگو آپ word use کرتے ہیں صاحب ارفان صاحب چینیز میں کہیں گے ارفان shien shang خالد صاحب خالد shien shang انگریزی میں mister کلفز پہلے use ہوتا ہے جبکہ چینیز میں اردو کی طرح بعد میں use ہوگا ابراہیم shien shang شے شے مہترما miss کے لئے لفظ use ہوتا ہے shiao jie shiao jie a few more words کچھ جگہ ہیں some places گھر کو کہتے ہیں jia jia school shway shiao shway shiao library tu shu guan tu shu guan the word for hospital yi yuen yi yuen the word for restaurant fang dian fang dian the word for store or shop shang dian shang dian دوستو دیکھیں fang dian کوئی جگہ جہاں پہ کھانے کا سسٹم ہو shang dian again dian like a store or room کوئی جگہ جہاں پہ چیزیں available ہو shang dian fang dian آگے جا کے دوستو آپ کو پہی سارے الفاظ ایسے ملیں گے کہ ان کی pronunciation اور ان کا structure will be very close دوستو pronunciation کی لیے ہم کچھ counting بھی کر لیتے ہیں let's see one to ten the word for one e er e er san 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 se u u u the word for five u six is liu liu the word for seven is qi qi first on qi the word for a pa pa the word for nine ji 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 jio the word for ten sh 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 rising tone which we call second tone before we say zaijian allah hafiz آپ کے لئے ایک homework دوستو homework ذرا سمجھیں میں دوبارہ چاہوں گا کہ اس stage پہ آپ اس dictionary کو خوب استعمال کریں ہماری dictionary ہے pleco اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں کچھ words دیئے ہیں یعنی سکول کو شوش شاؤ لگا ہوا ہے لیکن میں tone marks ہٹا دی پیٹس 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 آگی ویڈیو سی ہم HSK 1 کی grammar اور سنٹنس ساتھ ساتھ لگے چلیں گے یہاں تک this was our basic session regarding chinese spinning hope you learn a lot from this آگی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی گئے شکریہ